جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریہ سے میرے ساتھ شعیف شہین صاحب ہیں اور یہ پچھلے چھبیس دنوں سے یہ واویلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں بلکہ ہر جگہ پہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ہرائے گیا اور ان کے پاس فارم فارٹی فائب کی پوری تفصیل ہے جو مختلف میڈیا پہ آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بقول ان کے اسی نوے لو لوگ ایسے ہیں جن کو ہرائے گیا تو میں چاہ رہا تھا کہ فارم فارٹی فائب کا جو ان کا نیریٹیو ہے جو ان کا بیانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں سروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یقین کریں لیکن ایک شخص کا ایک موقف ہے جو سب کے سامنے آنا چاہیے اور ان کا حق ہے کہ یہ میڈیا کے سامنے بولیں یہ یوٹیوب کے اوپر بولیں یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے ہو سکتا ہے کل کوئی سچے ثابت ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل یہ سچے ثابت نہ ہو سکیں لیکن ان کا ایک موقف ہے جو آنا چاہیے سب کے سامنے جی شعب صاحب کیا مسئلہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم فارٹی فائب ہوتا کیا ہے اس کو کہتے ہیں الیکشن ایکٹ کی سیکشن نبوے نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو اس کے مطابق یہ ریزرٹس ہوتا ہے اس کو پریپیئر کرتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے اب سارا دن الیکشن ہوا سارے بیٹھ جائیں گے پولنگ ایجنٹ جو اویلیبل ہوں گے ان کی روشنی میں ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا ٹھیک وہ سامنے ٹیبل پہ سامنے ٹیبل پہ رکھیں گے کاؤنٹ کریں گے اور وہاں پہ گن کے فارم بنے گا اس کو بلک کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں ان کے حوالے کریں گے اپنے پاس رکھیں گے ایک اپنے لیے ایک ای سی پی کے لیے اور ایک ارجنل حوالے کریں گے اس میں بڑا فرق یہ ہے ارجنل کا مطلب ہے تھم ایمپریشن بھی ہوگا سگرنچر بھی ہوگا اور اس میں پولنگ ایجنٹ کے بھی دسخط ہوں گے یعنی اب مث تقریباً تری ایٹی سیون پولنگ سٹیشن ہے نا اس میں تقریباً تین ہزار مختلف شخصیات کے دسخط ہیں جو آپ کے پاس فارم فارٹی فائی اور آپ کے پاس تین سو اکاسی فارم فارٹی فائی نہیں میرے پاس تری ایٹی سیون تین سو ستاسی کے پورے کے پورے موجود ہیں اب تری ایٹی سیون فارمز کے اوپر ہر ایک کے اپنے دسخط ہیں اپنے انگوٹھے ہیں اپنا سارا سٹیپ ہے اس کے مطابق میں جیتا ہوں تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لے کر یع ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو اٹھتر ووٹ لے کریں آپ نے ووٹ لیے میں نے ووٹ لیے میرے بند مقابل یہ ہے تقریباً اکاون ہزار فرق ہے جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً تری پن ہزار ووٹ کا اب تری پن ہزار کے ووٹ کو ظاہرے کو چینج نہیں کر سکتا اب انہوں نے کیا کیا اس کو چینج کرنے کے لیے اچھا کنسولیڈیشن کون کرتا ہے وہ ہے ایٹرنگ افسر کے پاس آ کے جمع ہو جائے گی رو جو ہوتا ہے رو جو ہوتا ہے رو نے صرف اس کو کالک جنٹ کے یہ ہو گئے اس پولنگ سٹیشن کے یہ ہو گئے اس پولنگ سٹیشن کے یہ ہو گئے اب ٹوٹل یہ ہو گئے اب وہ ٹوٹل کر کے اس کو کہتے ہیں فارم فارٹی سیون وہ بنا دے گا اس پہ صرف ایک بندے کے دست ہوں گے وہ آر او کے ہوں گے اب جناب رات کو جو کچھ ہونے لگ گیا ہم آئے ہم نے کہا جناب باہر سکرین لگی بھی تھی سکرین میں پتہ جلا کہ جناب ہمارا سارا ریزرٹ رات گیا رب جو تک تقریباً آ چکا تھا ہم نے کہا کہ سکرین کچھ نہیں ک کر رہی خیر ہم نے بڑا شور شرابہ کیا بڑی مشکل سے مجھے اندر جانے دیا آپ الیکشن کمیشن پہنچتے ہیں فیسے نہیں نہیں آر او آر او آفیس پہنچتے ہیں انہیں کہا جی ابھی یہ ریزرٹ ہو رہا ہے باہر آپ سکرین ہے آپ چیک کر لو ابھی سارا کچھ ہو جائے گا جی آپ جیتے ہوئے ٹھیک ہے جی اور آر او نے کہا کہ آپ جیتے ہوئے جیتے ہوئے آر او کا نام کیا ہے آر او کا ہے عثمان اشرف عثمان اشرف اور یہ ایڈی سی ہے یا ایڈی جناب ہم باہر آگئے خوشی خوشی ہمارا میں کم سے کم پندرہ آزار بندہ میرا کھٹا تھا میں نے انہوں کو سب کو کہا بھئی ادھر کوئی نہ جائے سب ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو پرابلم کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر ہم نے سارے لوگوں کو فارغ کیا رات باہر او جی کے قریب ہمیں مجھے بندوں نے فون کیا کہ جناب جو باہر سکرین لگی بھی ہے اس کے اندر جو ووٹ آپ کا ہے وہ شو ہو رہا ہے تاریخ فضل کا جو تاریخ فضل کا ووٹ ہے وہ آپ کا شو کر رہے ہیں ٹھیک وہ چینج ہو گیا وہ چینج ہو گیا ریورس کر ریورس ہو گیا میں ہم بھاگم بھاگ آئے ہم نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں پہلے تو گھنٹہ ایک جانے اندر نہیں دیا ٹھیک پھر انہوں نے کہا جی اکیلا بندہ آ سکتا ہے ٹھیک میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلا گیا وہ ایک حال میں سارا کچھ ہو رہا تھا میں لے کر گیا اپنے فارم بھی اور یہ ساری شیٹ بھی کہ جناب یہ ریزلٹ ہے اس کے مطابق آپ کو پتا ہے سارا کچھ موجود ہے اگر قانون کا مطابق کنسالیڈیشن میری موجودگی میں ہوگی ٹیک تو آپ میری موجودگی میں کر لیں مجھے بتاتے جائیں دکھاتے جائیں میرے پاس بھی ہے ہم ویریفائی کر کے اس کو ایڈ کرتے جائیں میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس حال میں نہیں بیٹھیں گے آپ چلیں ادھر ایک چھوٹا کمرہ ہے ادھر آپ سے بات کرتا ہوں ادھر گئے میں نے ان کو ایک بات کی میں نے کہا دیکھو اس میں ایک عبداللہ اے سی تھا وہ بھی تھا ایک اور بندہ بھی تھا مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام تھا وہ ان کا کوئی اسسٹنٹ تھا وہ پھر میرے ساتھ بڑا لڑنے پہ بھی آیا میں نے کہا یار ایک بات ہے بڑی سمپل چوری کرنے کا تمہیں میں حق دیتا ہوں چوری کرنی ہے نا دو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی کر لو لیکن ڈاکہ زنینہ کرنا نمبر ون نمبر ٹو دوسری ایک بات بتا دو اگر انٹینشنل غلطی کر رہے ہو نا تو اس کو ریموو کر لو ٹھیک کر لو اگر تم کر رہے ہو انٹینشنل تو پھر مجھے بتا دو میں پھر چلا ج آتا ہوں نا تمہیں کرنی بیمانی ہے بدماشی کرنی ہے تو پھر میں بدماشی کا جواب تو میں کوئی رائز جھگڑے بندے تو نہیں کروں بندوق تو نہیں لاؤں گا نا ٹھیک ہے پھر جو قانون جاستہ ہوگا بارال کوئی گھنٹے کی اچھی ولی ڈسکیشن کے بعد انہوں نے مجھے مطلب ہے بند دوے دوے لفظوں میں یہ کہہ دیا کسی انٹینشنلیز جو کرچ کار رہے ہیں اسی کرانگے پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ یا تو یہاں سے نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو زبردستی یہا کس نے کہا آپ کو یہ ریٹرنگ افسر نے عبداللہ ایسی نے جو اس کے ساتھ تھا ایک اور بندہ بھی تھا مجھے اس کا نام یاد دیا ٹیک میں نے کہا دیکھو اب آپ قانون کی بات کر رہے ہونا میرا فرنامیٹر رائٹ ہے میرا ویسٹر رائٹ ہے to be present in the process of consolidation ٹیک میں نہیں جاؤں گا اب آپ نے پرچہ کرنا ہے ایف ای آر کاٹو مجھے ہدکڑی لگاؤ میں elected representative ہوں میں لوگوں کے حقوق کا زامن ہوں مجھے آپ جیل بھیج دو مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے تھانے بھیج دوں ٹیک ب بہرحال وہ پھر اس حافظ سے نکلتے ہیں حصے میں جا کر کے جہاں حال میں یہ سارا ہو رہا تھا وہاں جا کر کنی لگا لیتے ہیں میں خیر ان کے پیشے جا کروں وہ اکیلے تھے وہاں پہ ہی ہیں اور بھی نہیں نہیں اور بھی پندہ بیس بندے تھے بندہ بیس تو ان کے ملازم ہو ملازم تھے لیکن جو امیدوار آپ اکیلے امیدوار میں اکیلا تھا مجھے بارحال اندر نہیں جانے دیا انہیں جا کر دروازے لوگ کر دیا میں خیر باہر چلا گیا تو میں نے اپنے بندوں کو بتایا کہ یہ ایک چانس ہو سکتا ہے کہ بہتر کر لیں آپ ٹھیک کر لیں ہم آ کر سکرین کے سامنے رات ساری بیٹھے رہے آگے بیٹھ کے سکرین نے آ کر سٹاپ کر دیا اپنا پراسس اس وقت تک آ رہا تھا انہوں نے پراسس سٹاپ کر دیا جب آپ بیٹھے تو سٹاپ کر دیا جب ہم باہرہ آ کر بیٹھے نا دوبارہ تو آ کر سٹاپ ہو گیا سٹاپ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا کہ صبح تقریباً چھے بج گئے جب ہم نے دیکھا کہ بجائے اس بات کے کہ یہ ریزرٹ دیں گے وہ سکرین ہی اٹھا گے لے گئے ٹھیک ہے ان کا سٹاپ سکرین ہی اٹھا رہی ہو لے گئے انہوں نے کہا لے گئے میں نے امیجیٹلی چھے بج کے ایک تالیس منٹ پر ایک اپلیکیشن دی آرو کو اس نے ریسیف تو نہیں کی لیکن میں نے پولیس کے در یہ جو اندر بڑا سکول تھا اس کو مین گیٹ کے باہر سے میں نے کہا یہ ان کو دے آؤ میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو میلا فیڈلی یہ ٹیمپر کر رہے ہو ریکارڈ چینج کر رہے ہو یہ نہیں ہے میرے پاس سارے فارم فارٹی فائیو آگے ہیں اس وقت تک چار پانچ کم تھے باقی سارے آ چکے تھے تین سو سی پلس تھے میں نے کہا میرے پاس موجود ہیں بہرحال خیر میں باہر بیٹھ کیا تو انہوں نے نہ اندر جانے دیا نہ مجھے بتایا پھر میں نے اس کو فوری طور پر ایک انوالو کیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کو کہ جی یہ ہو رہا ہے پھر میں نے ایک اپلیکیشن دی ڈسٹیگریٹرنگ افسر کو جو ڈی سی کو ان کو بھی ساری تفصیل بتائی بہرحال خیر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشنہ نے بھی فورا نوٹس کیا جی یہ کریں وہ کریں کچھ نہیں کیا ایک وجہ انہوں نے میں نے ادھر ہی پریس کانفرنس رکھی دن کے ایک وجہ نو فروری کو نو فروری کو ایک وجہ سے کوئی آدھا منٹ پہلے پتا چلا گئی جناب انہوں نے پیسٹ کر دیا ہے فارم فارٹی سیمن لگا دیا جس سے مجھے ہرا دیا میرے ووٹ اٹھارہ ہزار کم کر دیا اس کے اکامن ہزار ووٹ بڑھا دیئے اس کو جتا دیا بہرحال خیر ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن چلے گئے فوری طور پر الیکشن کمیشن نے گیارہ تاریخ کو سٹاپ کر دیا کہ آپ پروسس آف کنسولیڈیشن اس پو سٹاپ سسپینڈڈ یہ فارم بنتا ہے فارٹی ایٹ اور فارٹی ایٹ کے بعد پھر فارٹی نائن اور پھر بنتا ہے نوٹیفکیشن ہوتا ہے ہم پھر آڈر کیا سبح دس بجے کے قریب ہم ساڑھے دس بجے گیارہ بجے کے ہم چلے گئے الیکشن کمیشن آروں کے پاس کیونکہ آروں نے اس دن بارہ بجے ہمیں نوٹس کیا ہوا تھا کہ فارم فارٹی ایٹ جاری کریں گے مددہ پروسس کریں گے وہ ان کی ان پریزنس ہوتا ہے ہم جناب چلے گے وہاں تو جب وہاں گئے اس میں تاریخ فضل بھی موجود تھا باقی لوگ بھی موجود تھے وہاں ہمیں وہ پکلا دیتا ہے کہ جناب یہ آڈر آگیا ہے اب یہ اریجنل لیٹر دیتا ہے آڈر دیتا ہے کہ جناب پروسس آف کنسالیڈیشن ہم وہ لے کر کے خاموشی سے آ جاتے ہیں جناب گھنٹے بعد مجھے پتہ چلتا ہے یعنی ریزلٹ رک گیا ریزلٹ رک گیا لکھ کے دے دیا اس نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی ہم جو ہی باہر آتے ہیں جناب مجھے پتہ چلتا ہے گھنٹے بعد نہیں ابھی تو وہ جی تاریخ فضل اندر چلا گیا باپس میں بھاگم بھاگ آتا ہوں پندرہ بیس وکیل لیتا ہوں میں آخر کے باہر پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ سنائے اندر چلا گیا ہے پولیس والے کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بھی اندر نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیا خیر اب یہ وہ آ کے ہم وہاں گھنٹائے کھڑے رہے پھر میں نے فوری طور پر دوسری اپلیکیشن دی کمیشن را فاکستان کو اسے بھی فورا نوٹس گئے لیا کہ بھئی یہ آ کے آٹیمٹنگ کر رہے اسی وقت آرڈر پکڑا دیا اس نے مجھے بھی اور انہیں دے دیا لو جناب یہ کرتے کرتے ہیں ہم واپس جانے لگے تو اس دوران تاریخ فضل چودری کے کچھ دس پندرہ بیس وہ سو کے قریب تقریب انڈے اس سائیڈ پہ کھڑے تھے ادھر سے آتے ہیں ہمارے لوگوں پہ حملہ کھڑ دیتے ہیں ہمارے کچھ لوگوں پہ تشدد بھی کیا ہماری گاڑیوں بھی توڑ دی ہیں یہ نہیں اچھا رہے تھے کہ آپ چلے جائیں چلے جائیں یا ایسا کوئی سین کریئے ٹھو ہم نے خیر اپلیکیشن دی وہ ایف ای آر ہماری والد تابق تو نہیں کٹی ایک ایف ای آر وہ کٹ دی جو ایک ہمیں پیتھے قسم کے چار پانچ بند ہیں ہمارے شامل کر دی چار پانچ بند ہیں بارل اس کا ہم پروسس کر رہے ہیں اب ہوا کیا رات کو اگلے دن صبح پتا چلتا ہے رات کو نوٹیفکیشن ہی ہو گیا ٹھیک ہے تارک فضل چودری کا نوٹیفکیشن ہی ہو گیا پروسس خود روکا الیکشن کمیشن نے خود روکا ریٹرنگ افسہ نے پروسس بھی ہو گیا خیر ہم چلے گے اگلے دن اس کے پاس سام آدھائی کورٹ میں کہ جی یہ نوٹیفکیشن تو روکیں الیکشن کمیشن خود سٹے دے چکا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی جائے آپ الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے بھی روک لیا بلاو بھی آروکو ان پرسنل کپیسٹی یہ تقریباً بیس تاریخ کا شاید آڈر ہے بیس فرمی کا جناب بڑا ہم خوش ہو گئے اب جناب اگلے دن جب آیا تو الیکشن کمیشن چینج وہ فارمیشن بھی چینج میمبر بھی چینج ایک میمبر چینج ہو گیا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ مجھے مل گیا تھا مجھے مل گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کیس چلائیں ہم نے کیس چلایا وہ کوئی بات نہیں سنی اب ہمارا کیس دسمس اب آیا ہے کل کا جو تماشا کل کے تماشے میں ون ایٹی تھری ٹوٹل ہے تھری ایٹی سیون اس میں سے ون ایٹی تھری وہ ہیں فارمز جس کے اوپر انہیں کٹنگ کر کے ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے وہ ریزرٹ چینج کر دیا میرا کم کر دیا اس کا بڑھا دیا اور صرف ہم دو یعنی بعض جگہوں پہ تو میرا چینج ہی نہیں کیا ون ایٹی تھری وہ ہیں جہاں میرے اور اس کے یعنی جوائنٹلی چینج ہوئے ہیں میرا کم اس کے زیادہ اور وہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ بقیدہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور وہ آپ کے پاس ثبوت ہے ثبوت ہے اس کے پورے فارم میرے پاس موجود ہیں اب اس کے ساتھ اوریجنل بھی ہیں یہ والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ صرف میں نہیں ہوں میرے ساتھ کمپوٹیٹرز زور بھی تھے مصطفیٰ کھوکر تھا اس نے پہلے دن سے ایک کوئنٹ آفیو دیا جی میں ہارا ہوں لیکن میں ہارا تاریخ وزل سے نہیں ہوں میں شویف شاہن سے ہارا ہوں اسی طرح ٹیل پی نے پریس کانفرنس کی میرے ساتھ اس نے بھی یہی الفاظ کہے ان کے پاس بھی فارم ہے اسی طرح جماعت سامی نے کیا میاں اسلام نے اور کاشف چودری میرے بندے مقابل تھا بات یہ ہے کہ یہ فارم کی ٹیمپرنگ مجھے بتائیں سترہ رب خرچ کیا دکھا سکیں میں آپ کو یہ بھیجتا بھی ہوں اگر اب اس طرح کی ٹیمپرنگ کی انہوں نے آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہے فور سکسٹی ایٹ تاریخ فضل کے فور سکسٹی ایٹ ہے نا اب یہ فور کو چینج کر دیا ون سکسٹی ایٹ تھا یہ فور کٹنگ نظر آ رہی ہے ون کو فور کر دیا ون کو فور کر دیا اب اس سے آگے جو اگلے خانے میں فور سکسٹی ایٹ کرنا تھا اس کو ون سکسٹی ایٹ رہنے دیا وہ ٹوٹل جو ہے اس کو نہیں کیا اس کو نہیں چینج کیا یعنی بیمانی جب چوری آپ کرتے ہیں تو چوری کہیں نہ کہیں پھر پگڑی جاتی ہے اور یہی طریقہ عباردات پورے پاکستان میں ایک ہی طریقہ رکھا اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی پورے پاکستان میں آپ نواز شیف کے آپ اٹھا لو اب مثلا میرے چند پولنگ سٹیشن ایسے ہیں مثلا ایک سو کچھ تھا اس کا ووٹ اس کو کیا کیا ایک سو نوے ہے فرض کرو میں میرے پاس پوری تفصیل ہے اس کو گیارہ کر دیا ایک بڑھا دیا گیارہ سو نوے اس کا کر دیا اب کیا کیا اب اس میں مثلا ایک ہلکے میں کوئی تیرہ سو تھرٹی نائن ٹوٹل ووٹس ہیں انہوں نے ڈال دیا تیرہ سو تھرٹی ایٹ ایک ووٹ ریجیکٹیٹ تیرہ تھرٹی سیون صرف طارق فضل چودری کو مل گئے نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اس کا ریزرٹ دے دیا اچھا اس طرح کئی ہے جہاں نائنٹی پرسنٹ ریزرٹ دے دیا اب چونکہ فراڈ کرنا تھا نا وہ فراڈ ایسے پکڑا گیا کہ کئی جگہوں پہ جب ٹوٹل نیچے ووٹ لکھے وہ اس سے مختلف ہیں مثلا میرے اور اس کے ووٹ ملا کے سب کے فرض کرو پندرہ سو ووٹ پول ہوا ہے جب ٹوٹل انہیں لکھا یعنی وہ ٹوٹل کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا اور آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے سارے ایویڈنس میرے بھی ہیں میرے باقی کمپٹیٹرز کی بھی ہیں بلکہ ٹی ایل پی والے نے تو مجھے سارے دیئے ہیں انہیں کہا جی آپ اپنے پاس حوال کے رکھیں جب ضرورت پڑے گی میں ایویڈنس کے لیے آوں گا اسی طرح مصطفیٰ خوکر نے مجھے کہا ہے کہ آپ فوٹوکاپی رکھ لیں جب آپ مجھے بلاؤں گے ماؤں گا یہی جماس سامی نے مجھے کہا ہے اب بات سے سمپل یہ ہے کہ یہ تو کوئی لمبی چوڑی کہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے بیٹھ رہا ہے اچھا پھر مجھے بتائیں ٹیمپرنگ چلے دو چار پانچ دس میں غلطی ہوگی جی اس میں چینج کر دیا اچھا ہر ایک میں اس کے بڑھائے گئے ہر ایک میں میرے کم کیے گئے اچھا دوسرا صرف ہم دو کو کن چھڑا گیا ون این ٹو کو کوئی تیسرے کوئی چوتھے کوئی پانچ میں چوتیس میرے کینڈیڈیٹس سے ہم تھٹی فور ان میں سے کٹنگ اگر ہے تو صرف ہم دو میں ہیں اور پھر یہی طریقہ عواردات آپ پورے پاکستان میں اٹھا لو مینواز شیف والے تو عجیب کہانی رہا لیئے اس میں بھی بسان ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈال دیئے گئے ٹوٹل ووٹ سے بھی زیادہ کر دیئے گئے اون چودی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ بھی جو ڈال دیئے گئے ہیں وہ اتنی ہے ہی نہیں اتنی ہے ہی نہیں اچھا اسی طرح حلیم عدل شیخ کا بھی یہ کیا وہاں پہ دوہر میرا خیال ہے انک ریموور استعمال ہوگی انک ریموور بھی ہوا ہے اس میں اون چودی والے ہلکے میں بھی ہوا ہے مثلا اس کا سلمان کے ہے نا جی پانچ سو اسی تو انہوں نے پانچ کو انک ڈال دی اسی کو رہنے دیا اس کے ہیں چار سو ستر چار سو کے آگے ایک ڈال دیا چار سو ستر کر دیا مطلب ہے کوئی شرم و حیاء نہیں رکھا کہ یار کوئی پکڑے گا کوئی پوچھے گا ہم جو بیمانی کر رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمانی ہے اچھا اب یہ فرمائیے ٹربیونلز میں اب آپ کے پاس جائیں گے آپ کے پاس ریمڈی تو یہی ہے کہ ٹربیونلز نہیں فیصلہ کرنے کہ اوزار الیکشن کمیشن فارغ ہو گیا گومنٹ بن گئی گومنی سبلی کے اب اجلاس چل رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرم وہی ہے ٹربیونل جائیں اس کے پاس پھر سبرین کورٹا پاکستان جائے تو آپ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ ارگنائز ڈگنگ ہے اس ارگنائز ڈگنگ میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے آرٹیکل وانیٹی فور تھری کا کیونکہ سبرین کورٹا پاکستان کیونکہ یہ غدداری ہے ملک کے کرونوں لوگوں کے ساتھ کرونوں لوگوں کا منڈیٹ اور ان کا ووٹ شوری ہو گیا ہے تو آپ تربیونل نہیں جا رہے ہیں آپ سبرین کورٹ جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں سیدھا سبرین کورٹ میں وانیٹی فور تھری میں ہم سبرین کورٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو کوئی لمبا بلکہ ایک خط لکھا تھا مہینہ ہو گیا ہے بیس دن ہو گئے ہیں میں نے چیف جسٹس کو یہ سارا پورا ریکارڈ لکھنے کے بعد خط لکھا میں نے کہا آپ اس پورے کام کو تین دن میں ختم کر سکتے ہیں جو دسٹک انڈ سیشن جج کنسرنڈ ہے نا ہر زلے کا اس کو دے دیں وہ فارم سامنے رکھ دیں اس کا آڈٹ کرا لیں کس کس کے پاس اور یہی پیٹن نے پروپوز کیا ہے فافر نے بھی شاید یہی کیا اچھا آپ اس فارم کی نتیجے میں بلکہ اس کو اوپن کر دیں سٹریم لائننگ لائیو کر دیں آپ پورے میڈیا کو بھی دے دیں تاکہ سامنے بیٹھیں جو چیز آئے اس کو دکھاتے جائیں صرف فارم ہی چیک کرنے ہے نا آپ کا ٹوٹل یہ ایک دن کا کام ہے چلیں آپ اس کو تین دن دے دیں آپ کو سارا ریزرٹ سامنے آ جائے گا اس کی روشنی میں آپ دے دیں آپ کو امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یا سبرینکوڑا پاکستان سے آپ کو کو فائدہ ہو جائے گا دیکھیں چلیں صاحب چیف جسٹس پاکستان سے تو مجھے اب مایوسی ہو چکی ہے ہم نے حالانکہ اس کے لیے بہت تحریک چلائی ہے اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو کے میں خود حمد خان ہمارا گروپ لیڈر ہے وہ ان کا وکیل تھا منیر ملک ان کا وکیل تھا ہمارے گروپ کا لیڈر ہے رشید ریز بھی تھا میں خود اس پر صدر کا الیکشن لڑ رہا تھا ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی ہے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں اس کے اندر کچھ چیزیں انڈیپرنٹ جیج کی ملتی تھی لیکن انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے پوری قوم کو مایوس کیا ہے دو جو فیسٹے کیے ہیں تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی دو فیسٹے نمبر ون جو یہ فیسٹہ انہوں نے کر دیا کہ ریٹرننگ آفیسر جناب یہی کریں گے اور یہ ریٹرننگ آفیسر جو آپ کو سب کو پتا ہے کہ تھری ایم پیو کے روز ہمارے خلاف آرڈر کرتے تھے جس کو اب سزا بھی ہو چکی ہے جو آپ کے خلاف صبح شام تھری ایم پیو کے آرڈر کرتا ہے اور غلط طریقے سے آپ کو جیلو میں بند کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا انصاف کرے گا وہ تو کسی طاقتور کے نیچے ہوگا تابع ہوگا اب دوسرا کام کیا کیا وہ بھی ہم نے مان لیا جیسے تیسے غلط کیا دوسرا جو سمبل کا نشان چھین لیا دیکھیں پاکستان کے کانسٹیٹوشن کو آپ نے سباڈیلیٹ کر دیا آپ نے پارٹی کے کانسٹیٹوشن کو اوبر ایڈباب کر دیا مقدمہ صحیح نہیں لڑ سکے میں کیونکہ وہ لائف کبرے چل رہی تھے اور جو بھی پوچھا جاتا تھا ان کے پاس کوئی نہ سردال لطیف خوصہ صاحب کے پاس کوئی جواب ہوتا تھا نہ علی زفر صاحب کے پاس کوئی جواب ہوتا تھا اور نہ گوھر خان صاحب کے پاس کوئی جواب ہوتا تھا دیکھیں ہمارے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں یہی کام الیکشن کمیشن نے اے این پی کو بیس ہزار جرمانہ کر کے کچھے بینے بعد آپ لیزرٹ لے آؤ مجھے بتائیں یہی کام الیکشن نہیں ہونا تھا ہم نے الیکشن اب کرا لیا ہے آپ اپنی نگرانی میں کرا لو مگر آپ ایک پارٹی ہمارے ہاں ستر پرسنٹ ناخاندہ پبلک ہے ناخاندہ جو لوگ ہیں ان پڑھا ہے اس وجہ سے ان کو آپ دیکھیں ایک تو ہمارا پارٹی کا حق مارا گیا نا یہ ستر پرسنٹ عوام کا حق سے محروم کر دیا آپ نے ان کو اب جس سے وہ متفق ہیں اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے پارٹی تو ریجسٹرڈ ہے نا پارٹی تو بین نہیں ہوئی آپ نے اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا عوام کو کہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایک ہو نکلے گا بھی کو آپ کو تقریباً تقریباً سات ہزار کے قریب میرا ووٹ زائے ہوا میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے اوپر ہدھد چڑیا بیچ میں نیچے فاختہ جو میرا نشان تھا پھر اس کے ساتھ توتی اس کے ساتھ پھر مور اور سات ہزار ووٹ صرف اس چکر میں وہ زائے ہوا سارے پرندے ایک جگہ پرندے اکھٹے کر دیئے اور میں نے کہا چاہلو جاؤ یہ لوگ بھول جائیں گے لیکن اس کے باوجود ایک لاکھ پانچ ہزار بندہ وہ ہے جس نے ڈھونٹ کے فاختہ پر مور لگائی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قومی ساملی کے ممبر ہیں اور آپ کے ساتھ دیتی ہے تارک فضل چودی صاحب جان وہ آپ کی سیٹ کھا کے بیٹھے ہوئے قومی ساملی بلکل میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں دیکھیں پوری عوام اور قوم سمجھتی ہے مجھے بتائیں آپ کے پاس وہی فارم ہے تارک فضل کے پاس آج بھی میں نے چیلنج پندرہ دن پہلے چیلنج کیا وہ ایک دن لے کر آگئے الیکشن کمیشن کے باہر کہتے ہیں یہ دیکھو جی میرے فارم ہے میں نے اس دن اس کو چیلنج کیا میں نے کہا جی مربانی کرو میں نے تو پہلے دن سے پی ڈی ایف فارم میں سارے اپنے فارم 387 میں نے دے دی ہیں آپ پہلے آئے تھے ہائی کورٹ میں آپ نے کہا میرے پاس فارم نہیں ہے بہت سارے نہیں ہیں بہت سارے ہیں دوبارہ آج آپ کہہ رہے ہو ہیں اب آپ ایک مربانی کر دو یہ فارم آپ اپلوڈ کر دو اپنی ویب سائٹ پہ اپنے فیس بک پہ جمع کروا دو جمع کروا دو ہائی کورٹ میں جمع کروا دو ہائی کورٹ کو دے دو کسی کو اچھا میں نے پہلے دن دس تاریخ کو میں نے سارے فارم کی فوٹو کاپی اور یو ایس پی میں ڈال کے میں نے الیکشن کمیشن کو دے دیا میں نے کہا یہ لیں آپ ویریفائی کر لیں اچھا انہوں نے تو خیر نہیں دیا اور یہ لے کر بھی نہیں آئے دیکھیں میں نے کہا جب آپ عوامی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں تو عوام کے سامنے کم سے کم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی یہ بتانا پڑے گا دیکھیں یہی ہمارا حلکتہ نا جہاں آپ کا دفتر ہے یہاں بیٹھے مجھے بتائیں آپ پارا کے کون سے والے جی سیکس کے حلکے سے جیتے ہیں یہاں سے میں تقریباً چھے ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوں ساڑھے پانچ یا چھے ہزار جی سیون ہے تقریباً نو ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوں آئی ایٹ ہے ہر پولنگ سٹیشن سے میں جیتا ہوں ان کے اپنے گھر سے میں جیتا ہوں اور یونین کونسٹ ابھی انہوں نے پتا ہے عبد ماشی کی جی نائن کراچی کمپنی کے سارے چار پولنگ سٹیشن وہ جو یوسی تھی وہ ہٹا دی دس یونین کونسٹ دیہات کی اضافی کر دی انہوں نے کہا یہاں کہاں آئے گا ٹھیک ہے جس حلکے سے اب خرم تھا اس وقت وہ اب لوٹا بن گیا وہ دا چھوڑ گیا یا جو بھی کیا ان کے گھر جہاں ان کا اپنا ووٹنگ تھا وہاں سے بھی میں جیتا ہوں اب آپ بات کرو اچھا بارہ کو کہ کتنے میرے خیالے کچھ ساتھ تین یونین کونسٹ ساری میں جیتا ہوں صرف میرے خیالے ایک یونین کونسٹ سے میرے سے جیتا ہے دو یونین کونسٹ ایک جیتا ہے مصطفی ایک جیتا ہے سبتی حسن شاہ یعنی وہ ایک ایک سے جیتے ہیں جو ان کا اپنے گھر کارکہ تھا ٹک 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 لیکن یہ بندہ ہر جگہ سے میرے سے آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں اور یعنی آپ اچھا ہمارے کئی دوستوں کو اس نے میسیجز کیے پتہ کیا کہتا ہے کہ نہ ہمارے پاس پرفارمنس تھی نہ ہمارے پاس بیانیہ تھا ہم نے آرنا ہی آرنا تھا چلیں چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ یہ اقتدار معمولی چیز ہے یہ فراڈ اور ڈراما اور ڈکیتی آپ کا نسلوں تک پیچھا کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فورجری کیے ٹھیک ہے ان کے غلاب ایف ای آر کٹاؤں گا نمبر ٹو میں یہ سبرین کورٹ میں بھی جاؤں گا ہر فورم پہ جاؤں گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا مجھے میری سیٹ کی مجھے پرواہ نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے لوگوں کا حق کے حکمرانی ہے عوام کا پبلک کا قوم کا وہ کس کو اپنا نمائندہ جن کو انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے وہ کیسے ان کا حکمران بن سکتا ہے یا کیسے ان کی نمائندگی بچے تارک فضل چودی صاحب منسٹر بن رہا ہے بن جائے اب ایک چور ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کر کے کوئی مال لے جائے جا کر اپنے محل کے اوپر سب سے اوپر لکھ دے حادہ من فضل ربی لکھتے ہیں جو اور وہ چوری کا پیسہ سے کرے گا ڈاکہ زنی کے پیسے سے کرے گا اس کو آپ حلال کر لیں گے بھائی بن جائے مگر بات یہ ہے کہ اس کو یہ جواب دینا پڑے گا یہ جواب دیے بغیر اس کا جینا محال ہو جائے گا مجھے بتائیں سوشل بائی کارٹ پبلک کرے گی ان کا جب یہ سارا ریزرٹ سارے پبلک کے سامنے جائے گا کس گلے محلی سے جاگر کہے گا کہ مجھے بتائیں کہ میں جیتا ہوا ہوں اپنے کسی پولنگ ایجنٹ کو کہے گا کہ میں جیتا ہوا ہوں اپنے بیوی اور بیٹے کو کہے گا اپنے بیوی کو بچوں کو کہے گا کہ میں جیتا ہوا ہوں اپنے رشتہ داروں کو کہے گا میں جیتا ہوا ہوں ان کے پاس تو وہ سارا ریزرٹ موجود ہے ان کے اپنے پولنگ ایجنٹ سے دسخط موجود ہے ہر دوسرے دن میں ان کے بندے آ کر کہتے ہیں کہ اتنا فراتی آدمی ہمیں تو ذہن میں نہیں تھا اب یہ لڑے دا الیکشن ان کو دوبارہ ری الیکشن کرا دو یہ پچاس زار ہے نا یہ بیس ہزار بوٹ بھی نہیں لے سکے گا ٹھیک ہوئے شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواستہ آپ نے ساری گفتو سنی فیصلہ بیلل ظاہر ہے آپ ہی نے کرنا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شعیب صاحب کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی